جتنی دیر مرزی پاس کھڑے ہوکے دودھ پوائل کرتے رہو وگر ذرا سا بھی سر ادھر سے ادھر ٹرنکی ہے نا تو ان بھائی صاحب نے اوبل جانا ہوتا ہے میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں نا اب تو سر پہ کھڑے ہوکے پوائل کرتی ہوں ورنہ منٹ لگتا ہے اوبلنے میں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آباد ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھک ٹھاک اور آج میں اپنا ولاغ سٹارٹ کری ہوں صبح صبح سے ناشتے سے یہ میں بچوں کے لیے رات کا نان تھا یہ فرائے کری ہوں ایکچلی آج ہزبنڈ کا موڈ ہو رہا ہے نانچنے کھانے کا اور بچے نانچنے صبح صبح کھانا پسند نہیں کرتے تو بچوں کے لیے میں فرائے کر رہی تھی ایک اور ساتھ میں ان کو نان فرائے کر دی ہے اور ہزبنڈ لینے کے لیے تھے نانچنے تو جس دن اس طرح ہو جائے نا کہ ناشتہ بنانا نہ پڑے اس دن تو میری عید ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا یوزلی تو ہم لوگ یہ بناتے ہیں مدرزی بناتی ہیں مگر ہوتا ہے نا کبھی بریک مل جائے اور اچانک سے بریک مل جائے یا جس دن ہزبنڈ بنا دے ناشتہ تو نا اس دن موڈ کچھ زیادہ فریش ہو جاتا ہے یوزلی مجھے صبح اٹھ کے نا ناشتہ بنانا کافی دکت والا کام لگتا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چائے اور اپنی چائے کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے مجھے کبھی بھی اتنی اچھی چائے بنانی نہیں آتی تھی بلکل بھی نہیں آتی تھی بنانی نا اور میرے ہزبن جب بھی کبھی سالوں میں ایک دفعہ چائے بنا کے دیتے ہیں نا تو بہت اچھی بنا کے دیتے ہیں اور نا ایک دن مجھے بلا کے کہتے ہیں کیا ہو amiga مرے پاس کھڑی ہو تو میں تمہیں چائے بنانا سکھاتا ہوں اور اس دن انہوں نے مجھے نا اس طرح اچھی سی پھینٹ کے چائے بنانا سکھائی اور اس کے بعد سے نا میں اسی طرح پھینٹ پھینٹ کے چائے بناتی ہوں اور اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جب سے میں نے اس طرح چاہے بنانا شروع کر دیا تو کبھی جب مہینے میں ایک بار وہ مجھے بنا دیتے تھے وہ بھی چاہے اب ان کی ختم ہوگیا اب وہ کہتے ہیں آپ خود اتنی اچھی بنا لیتے ہیں اب مجھے بنا کے دینے کی کیا ضرورت ہے ورنہ لازمی ویک میں تو ایک دفعہ میں لازمی ان سے بنوا لیتی تھی یا میں اپنے لئے ڈالوں گی سکرال اور سکرال ڈال لیتی ہوں یہاں پھر براؤن شکر جو ہوتی ہے وہ ڈال لیتی ہوں اور ہزبنٹ کے لئے میں ڈالوں گی شکر دو چمچ بھر کر اور یہاں آگئے ہمارے نان چنے اب ہم بس انصاف کریں گے اپنے ناشتے کے ساتھ ہیلپر آج میری صبح صبح ہی سارا کام ختم کر کے چلے گئی تھی اور ناشتے کے بعد مجھے نا تھوڑا سا ٹائم مل گیا تھا تو آج میں اپنی کروں کی سکین کیر ویسے تو ونٹر میں فیس دھونے کا بھی دل نہیں کرتا کیونکہ میری سکین بہت سینسٹیف ہے اور ایکنی پرو ہے تو کیر نہ کروں تو بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں نے ڈبل ایکشن کلنزر سے کلنزنگ کر لی سمپل سٹیپ ہے مگر ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اس سے اور یہ میرے پاس جیسیکا گولڈ کا پالیشر ہے بلیچ ہے اور میں یہ بلیچ بناؤں گی یہ پاوڈر اور کریم والی بلیچ ہے اور اس میں میں ڈالوں گی بلیچ بنائیں تو آج کل سب کو یہ آتی ہے تو اس میں میں بس ڈالوں گی ایک وائٹننگ کیپسل ڈالوں گی اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی دو پوش جو ہے نا سکینر کے آپ چاہیں تو ڈبل ایکشن کلنزر اس میں بھی ایڈ کر لیں یا سودنگ ایڈ کر لیں جو آپ کی مرضی یا ویسے ایڈ کر لیں مگر میں بہت سمپل رکھتی ہوں بس بلیچ میں نے پندرہ منٹ اپلائی کی ہے تو اس کے بعد میں نے سٹیم لی تھی اور سٹیم لینے کے بعد یہ میرے پاس ہے آپ اسے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ریموور کہہ لیں سکر کہہ لیں اس میں ائر پریشر ہوتا ہے بیٹری سے چارج ہوتا ہے اپریٹیڈ ہوتا ہے بیٹری سے ایک بار اس کی بیٹری فل کر لیں تو کافی ٹائم تک چلتا ہے اور اس میں ائر کا ایک پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے جس سے آپ کے وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ سے بہت ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں یہ میں نے آج سے تقریباً دو سال پہلے کراچی بولٹن مارکٹ سے لیا تھا اور تب مجھے ٹو تھاؤزنڈ کا یہ بڑا تھا سیٹ اور میں تب سے لگاتا ہیڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ڈیفرٹ اٹیچمنٹ ہے یہ والی نوز کے نیلز کے اراؤنٹ اگر کوئی سٹک ہو گیا ہے تو اس کے لیے اور یہ سیمپل جو ہے نوز نوز اینڈ فیس کے لیے اٹیچمنٹ ہے اور میں فیس کا ایم نہیں کرتی وانہ میں آپ کو پروپرلی اس کا دکھاتی جیسے میری سکن ایکنی پرو ہے اور جن کو ایکنی ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وائٹ ہینڈ اور بلیک ہیڈز جو ہے نا وہ سٹک ہو جاتے ہیں اور اس کا اتنا اچھا پریشر ہے کہ آرام سے ریموو ہو جاتا ہے بغیر کسی پین کے بہت اچھی طرح نہیں یہ آرام سے نکال دیتا ہے وائٹ ہینڈ اور بلیک ہیڈز کو جو بھی آپ کی سکن میں سٹک ہوا ہو یہ میں آپ کو یہی شو کر رہی تھی کہ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح نہیں یہ سک کر رہا ہے وہاں سے ایون دو میرے فیس پہ نشان بھی رہ گیا یہ تھوڑی دیر میں ریموو ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیمرہ میرا یہاں پہ فوکس کرے یا نہ کرے بٹ یہ اچھی خاصے کانٹیٹی میں جو بھی آپ کے فیس سے ڈرٹ ہوتی ہے نا نکال دیتا ہے پہلے پولرز میں یوز کرتے تھے بلیک ہیڈ ریموور پنج ہوتی ہے اس سے پوش کر کے دبا کے نکال دے تھے وہ بہت زیادہ پین فل پروسس تھا اور بس اس کے بعد میں لگاؤں گی یہ ماسک اور سردیوں میں پیل آف ماسک لگانا چاہیے اس سے جو ہے نا فیس پہ بہت اچھا گلو آتا ہے چارکول کا آلیف کا یہ ماسک ہے اور میرا موسٹ فیوریٹ ہے بس میں یہ اپلائے کروں گی سمپل سے سٹیپ پر کلنزنگ کر لیں پالیشر لگا لیں سٹیم لے لیں بلیک ہیڈ سموو کر لیں اور ماسک لگا لیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور بس میں نے یہ لگا لیا اور آئیس کا ایریا جو ہے یہاں پہ ہم نے ہلکی سی لیئر لگانی ہے کیونکہ ہم اسے کھینچ کے اتارتے ہیں تو جو ایریا سوفٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہلکی لیئر لگانی چاہیے اور یہ کوئی رات دو بجے کا ٹائم ہے جب میں وائز اوور کر رہی ہوں اور نین سے میں اتنی پوری حالت ہو رہی ہے مجھے نہیں پتہ میں کیا بول رہی ہوں اور کیا نہیں بول رہی اور کلنزنگ کرنے کے بعد میں کافی تھک گئی تھی تھک گئی تھی مجھے تھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی تو اس ٹائم میں اپنے لئے بنا رہی ہوں سوپ کیبچ سوپ بنا رہی ہوں بندگوپی کا سوپ ہے اور یہ بہت ہیلڈی ہے اور زیرو کیلوری ڈائٹ ہے جیسے سردیوں میں بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے اور مجھے تو بہت زیادہ لگتی ہے میرا دل کرتا ہے بار بار کوئی گرم چیز پینے کا چائے پینے کا بار بار یا پھر سوپ پینے کا تو اس میں یہ بہت اچھا ہے ایک تو یہ انٹی انفلامیٹری ہے اور یہ آپ کی باڈی میں جو سٹوڑ فیٹ ہے نا اس کو بھی توڑنے میں مدد کرتا ہے اور ڈائٹ میں بہت اچھی ہے آپ کی ہیلپ کرتا ہے میں نے اب سردیاں تھوڑی کم ہوئی ہیں تو آپ ڈائٹنگ سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ ہماری فیملی میں ایک فنکشن آنے والا ہے تو اس کے لئے فٹ تو ہونا ہے نا تو بس میں یہ گو بھی ڈال رہی ہوں اس میں اور اس میں ہم اپنے اندازے سے پائن ڈال لیں گے میں نے ایک بڑا گلاس بھر کے ڈالا تھا اور دو لسن کے اس میں جوے ڈالوں گی ڈیفرنٹ لوگ نا ڈیفرنٹ ویرییشن سے بناتے ہیں کوئی چیکن بھی ڈالتا ہے پندگو پیم کے ساتھ شملہ مرچ بھی ڈالتے ہیں ٹماتر بھی ڈالتے ہیں مگر میں بہت سمپل بناتی ہوں میں نے نمک حلدی اور کالی مرچیں ڈالی ہیں اور بس میں اسے پکاؤں گی فرس ٹائم پینے پہ تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت برا لگے گا بہت نہیں پیا جاتا مگر پھر گریجولی انسان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب تو مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور بس یہ میرا سوپ ریڈی ہو گیا اور یہ پاول بھر کے میں نے ڈال لیا تھا مگر یہ اتنا کھایا نہیں جاتا مطلب بہت زیادہ تمی فل ہو جاتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ بھوک ہے تو آپ کھانے سے پہلے اس کا آدھا باول لینے تو آپ کا میل ہاف ہو جائے گا آپ مجھ سے شیئر لازمی کیجئے گا اور یہاں پہ میرا ہو گیا ہے بہت بڑا نقصان یہ میری سیلفی سٹک ہے اور یہ میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی ہے اور مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے اس سے ہی میں نے ولوگ بنانا سٹارٹ کیے تھے پھر پاس کچھ نہیں تھا میں نے کچھ بائے نہیں کیا تھا بس رنڈم لی میں نے اس سٹک سے ولوگ بنانا شروع کر دیا تھے اور یہ میرا چینی کا ڈبا ہے جس میں میں اسے اس طرح اٹیچ کر کے ولوگ بناتی ہوں اور زیادہ تو کھو رہا ہے اس کا ہی میں اپنا ولوگ سٹارٹ کیا تھا اور میں کپچر اس چیز کے سوچے سے کہہ رہی ہوں کہ میری یہ ایک میموری بن جائے گی کہ نا میں اس کو اس طرح کیپچر کر کے پیچر ہوئی کہ میں ہی اس طرح اس کنڈیشن میں اپنے ولوگ کیپچر کرتی دی اور پتہ کہ ہاں جب آپ کو شوق ہوتا ہے تو آپ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں آپ بس سٹرگل میں اپنے سٹرگل کرتے ہیں جب آپ سٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ سارے حادثے ہوتے ہیں تو میں بس اس کو سیف کر کے رکھوں گی اور میں کچھ ہی کہتی ہی یہاں سے الفی وغیرے لگا کے جگار کر سکوں مٹائے دون ٹھنک سو کہ الفی سے یہ کام یاب ہوگا کیونکہ وہ زیادہ ٹوٹ گیا اور اس کی میری سٹک کی حالت سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میں نے اسے کتنا یوز کیا ہے اس کی جو اس کی جو چارجنگ سپیس ہے نا اس میں بھی میری چینی گوس گئی ہے اتنی زیادہ میں نے نا اسے اس میں لگایا دیشو اس میں سے بھی چینی کے تھانے نہیں کر رہے میں ہمیشہ اسے چینی کے ڈپے میں پس آگئی کیونکہ چینی ہے کیسی چیز ہے ہوتی ہے کیسے بھی کوپنگ ہوگا ہے آپ میں جب سوپ لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ریفرشنگ اور فیلنگ مسلس ہوگا اور چلیں بلوگ کے انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں